ڈیامی بھاشا ڈیم پاکستان میں پانی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا ایک اہم منصوبہ اور جہادگار کام ہے جس کا مقصد ملک کی پانی اور توانائی کی اہم ضروریات کو پورا کرنا ہے گلگت بلتیستان کے علاقے میں درہ سندھ پر واقعی یہ ڈیم 272 میٹر انچائی اور 8.1 ملین ایکٹر فیٹ زخیرہ کرنے کی کنجیش کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک بننے کے لئے تیار ہے اس منصوبے سے 4500 میگا وارٹ بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے جو پاکستان کی قابل تدید توانائی کی صلاحیت میں نمائی کردار ادا کرے گی آج کی یہ ویڈیو پراغرس رپورٹ پر مبنی ہے جس میں دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی موجودہ صورتحال کا ایک جامعہ جائزہ لیا جائے گا دیامیر بھاشا ڈیم پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے حال ہی میں چیئرمن واربڈا نے تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لئے سائٹ کا دورہ کیا جس میں واربڈا چیئرمن نے ڈیم کی کنسٹرکشن میں مزید تیزی لانے کا حکم دیا ہے تاکہ نئی ڈیلائن پر متوقع آہداب حاصل کیا جا سکیں موزن ناظرین بنیادی طور پر ڈیم کے کل چودہ اہم مقامات پر تعمیراتی کام کیا جانا ہے جن میں سے کئی ایک پر کام مکمل بھی ہو چکا ہے ڈیامیر بھاشا ڈیم کا ایک اہم حصہ ڈیورجن سسٹم باشمول دو سرنگے جن کی تکمیل کے ساتھ ڈیورجن کینال بھی تعمیر کی گئی جنہوں نے معصر طریقے سے دریا کے بہاو کو ریڈریکٹ کیا ہے ڈیورجن ٹینلز اور ڈیورجن کینال کی تعمیر کے بعد ڈیم کے دھانچے کی تعمیر ممکن ہوئی ہے ڈیورجن ٹینلز کی لمبائی ایک کلومیٹر ہے جس کا کامیابی سے تجربہ کیا گیا ہے سرنگوں کو پانی کے زیادہ حجم کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مرکزی ڈیم پر تعمیراتی سرگرمیاں بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ سکیں ڈیورجن سسٹم کا دوسرا حصہ ڈیورجن کینال جس کی لمبائی 0.857 کلومیٹر ہے جو پوری طاقت کے ساتھ دریا کے بہاو کو منظم کرنے کے لیے ڈیورجن ٹینلز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے موزر نظرین دیامیر بھانچہ ڈیم کا سب سے اہم حصہ مین ڈیم کی تعمیر ہے جو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے مین ڈیم کے ڈھانچے کی ٹھوس بنیاد اور استحقام کو یقینی بنانے کے لیے خدای کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ڈیم کے بنیادی اور قلیدی ساختی اناثر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کنکریٹ کے ابتدائی سٹرکچر کا آگاز ہو گیا ہے ڈیم کو آر سی سی ڈھانچے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو اپنی مضبوطی اور پائیداری کے لیے جانا جاتا ہے اس قسم کے ڈیم کنکریٹ کے مکسچر کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں جو کہ سڑا کو ہموار کرنے کی طرح کنکریٹ کو تہوں میں رکھا اور کمپیکٹ کیا جاتا ہے ڈیم کی لمبائی 1100 میٹر جبکہ بیس میں چوڑائی 200 میٹر اور کرسپ پر اس کی چوڑائی 15 میٹر ڈیزائن کی گئی ہے سپل وے کی بات کریں تو اسے 18000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی کے پہاؤ کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے دوسرا نمبر پاور ہاؤس کا آتا ہے جس میں ٹربائن اور جنیٹر رکھے جائیں گے اس سائٹ کی تیاری اور بنیادی کام تیزی سے کیا جا رہا ہے زیر زمین پاور ہاؤسز اور وارٹر سپلائی ٹرنلز کے لیے خدائی کی جا رہی ہے دو الگ الگ پاور ہاؤسز کو دو الگ الگ ٹرنلز کے ذریعے پانی فرام کیا جائے گا جن کی تعمیر اقتطامی مراحل میں ہے جبکہ پاور ہاؤس پر ابتدائی ساختی کام شروع ہو چکا ہے اس کی مرکزی گاروں پر توجہ مرکوز کرتے ہو تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں پر ٹربائنز اور جنیٹرز رکھے جائیں گے ڈیامیر بھاشا ڈیم میں دو زیر زمین پاور ہاؤسز جن میں سے ہر ایک چھے ٹربائنز سے لیس ہوگا موزنہ زین ڈیم کے لیے پاور ٹربائنز کی خریداری کا عمل جاری ہے نصب کی جانے والی ٹربائنز فرانسیس ٹربائنز ہیں جو ہائی ہیڈ ہیڈر ایلیکٹرک پروجیکٹس کے لیے اپنی موضوع کارکردگی کے لیے مشہور ہیں ہر ٹربائن کی صلاحہ تین سو پچھتر میگا وارٹ ہے دونوں پاور ہاؤسز میں کل بارہ ٹربائنز نصب کی جائیں گی ٹربائنز اور اس سے منسلک الات ہیڈر ایلیکٹرک ٹکنالوجی میں مہارت رکھنے والے معروف بین اولاکومی منفیکچر سے خریدے گئے ہیں جو اس کے عالی میار اور ریلائیبلیٹی کو یقینی بناتا ہے ٹربائنز کی ڈیلیوری کو تعمیراتی شیڈول کے مطابق کرنے کے لیے مربوط کیا گیا ہے غاروں میں ساختی کام مکمل ہونے کے بعد ٹربائنز کی تنصیب شروع ہو جائے گی ہر ٹربائنز کو مماثل صلاحیت کے جنریٹر کے ساتھ جوڑا جائے گا ان جنریٹرز کی تنصیب ٹربائنز کی تنصیب کے بعد ہوگی جن سے بجلی پیدا کر کے ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے گریڈ میں منتقل کی جائے گی موزن ازرین ڈیم سائٹ پر بلا تعدل بجلی کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے آرزی پاور ہاؤس تعمیر کیا گیا ہے جسے تانگیر ہیڈو پاور پروجیکٹ کے نام سے جانا آجاتا ہے تانگیر ہیڈو پاور پروجیکٹ 21 میگا وار کی صلاحیت کے ساتھ مکمل طور پر فعال ہے اور دیامیر باشا ڈیم میں تعمیراتی سرگمی میں مدد کے لیے ضروری بجلی فرام کر رہا ہے اس کے بعد نام ٹرانسمیشن لائن کا آتا ہے ٹرانسمیشن لائنز دیامیر باشا ڈیم منصوبے کا ایک اہم جوز ہے جسے ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی کو نیشنل گرڈ تک پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بنیادی دھانچہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی پورے پاکستان میں موثر طریقے سے تقسیم کی جا سکے ٹرانسمیشن لائنوں کے لیے روٹ کا سروے اور ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے اس مرحلے میں لائنوں کے لیے انتہائی موثر اور محفوظ راستوں کا تعین کرنے کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی شامل تھی ٹرانسمیشن ٹاورز کی بنیادوں کی تعمیر جاری ہے اس میں خدا ایک کنکریٹ ڈالنا اور اس تحکام کو یقینی بنانا شامل ہے کئی حصوں میں ٹرانسمیشن ٹاورز کی تعمیر شروع بھی ہو گئی ہے یہ ٹاورز ہائی وولٹیج لائنوں کو سپورٹ کریں گے جو ڈیم سے گریڈ تک بجلی لے جاتی ہیں موزر ناظرین دیامیر بھاشا ڈیم پروجیکٹ میں تیس دیہاتوں کے تقریباً تیس ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں جن کی آبادگاری شامل ہے اس منصوبے میں بے گھر خاندانوں کو ارجسٹ کرنے کے لیے تیس مارڈل گاؤں کی تشکیل کی جا رہی ہے مطلوبہ سینتیس ہزار چار سو انیس ایکڑ میں سے اکتیس ہزار چھانوے ایکڑ زمین حاصل کر لے گئے مجموعی طور پر دوبارہ آبادگاری کا کام تقریباً تیس فیصد کیا جا چکا ہے معافضے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ٹھتر اشرہ پانچ بلین روپے مختص کیے گئے متاثرہ خاندانوں کی منتقلی میں مدد کے لیے مقامی جرگوں کے ساتھ باقیدگی سے ملاقاتیں کی گئیں جس کے تحت بے گار خاندانوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنا باشمول ثقافتی اور سماجی انزمام نئی بستیوں میں ضروری بنیادی دھانچے کی تعمیر جیسے کہ سکول، ہسپتال اور سڑکوں کی تعمیر پر عمل درامت کیا جا رہا ہے موزن عظیم دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر میں تقریباً سونہ ہزار پانچ سو افراد براہ راس ملازم ہیں اس افرادی قوت میں تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو مزدور اور عملہ جبکہ ایک ہزار پچاس انجینئرز شامل ہیں اس پروجیکٹ پر ایک بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کو کام پر لگایا گیا ہے دیامیر باشا ڈیم کی کل لاغت کی بات کریں جو چار سو اناسی ارب روپے کے ابدادہ تقمینا سے بڑھ کر چودہ سو ارب روپے تک پہنچ گئی ہے یہ اضافہ تاخیر اور اضافی ضروریات کی وجہ سے ہوا ہے دوہزر بیس میں مکمل فنانسنگ پلان کے بغیر تعمیر شروع ہونے کی وجہ سے مزید پہچیتگیاں پیدا ہوئیں اس کے علاوہ منصوبے پر خطے میں اُبھرتے ہوئے مقامی تنازات اور معاوضے کے مسحل کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا وبائی مرز کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی لاکڈاؤن سپلائی چین میں خلال اور صحت کے خدشات کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی بڑے بین اور لقومی سپانسر جیسے ورلڈ بینک اوریشن ڈیولپنٹ بینک نے متنازع علاقے میں اس کے مقام کی وجہ سے مالی آنت سے انکار کر دیا ہے جس کے لئے ملک پاکستان کو دوسرے ذرائع سے فنڈنگ کا بندوبست کرنا پڑا اس کے ساتھ حکومت میں تبدیلیوں اور سیاسی ادہ میں استقام نے بھی تاخیر میں حصہ ڈالا ہے کیونکہ مختلف انزامیہ کے اس منصوبے کے لئے مختلف ترجیحات اور نکتہ نظر تھے ٹھیکے داروں کو بھی ادائیگیوں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر ساٹھ ملین ڈالر کی واجب الادہ رقم جس نے تعمیر کی رفتار کو متاثر کیا ہے معزنہ دین ڈیم کے لئے مطلوب رقم مختلف ذرائع سے حاصل کی جا رہی ہے اس میں وفاقی حکومت تین سو ستر اشارہ دو بلین روپے بتا اور گرانٹ فراہم کر رہی ہے جو لاغت کا تقریبا ستاون فیصہ دیہا تا کرتا ہے وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈہ اپنے ذرائع سے ایک سو پندرہ اشارہ نو بلین روپے کٹھا کر رہا ہے جبکہ حکام تجارتی کرزوں کی مد میں بھی 163.3 بلین روپے کارز لے رہے ہیں پراجیکٹ مزید تاخیر سے بچنے کے لئے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے فنڈنگ کی بھی تلاش کر رہا ہے موسمیاتی مالیاتی اقدامات اور کسیر الجہتی ترقیاتی بینکوں سے مالی آنات حاصل کرنے کی بھی کوشش جاری ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کے قائم کردہ فنڈ نے دیامر بھاشا اور محمد ڈیموں کے لئے تقریباً 14.3 ملین امریک کے دارہ رکٹھے کیے تھے انہیں بھی حاصل کر لیا گیا ہے ان سب مسائل اور پیش رفت کے باوجود ڈیم کے دوہزار انتیس تک مکمل ہونے کی امید ہے